صاحب بتائیں یہ آپ کی آڈیو ٹھیک ہے یا ایڈیٹیڈ ہے یا آپ کو کیا موقف ہے اس کے اوپر یار میں تو خود کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کہ دو چیز جیسے سے اس کی ملاقات بھی میں نے کرانی ہے اور دو چار جائج سپریم کورٹ کے میری مرضی کے بغیر ایلتے بھی نہیں ہیں تو موجہ لگی ہے میں میرا خلق فیشی سے اپنی کاری صاحب کو کہتا ہوں ری سٹرکچر کراؤں اور کام ٹھیک کرو تو یعنی آپ تو سلیم کریں کہ آپ کی آڈیو ٹھیک ہے اور آپ کے رابطے بھی ہیں سر یہ ٹرک تو کیا چکر ہے اور کون سے ٹرک ہے جو خواشوں نے آپ بتا رہے ہیں ٹرک تیار ہے نکوی صاحب کے پیچھے کون پر ٹرک کھڑا تھا نکوی صاحب کے پیچھے کو ٹرک میں کھڑا ہے آڈیو میں تو یہ ہی ہے ٹرک تو ہمارے پاس نہیں ہوتے جن کے ہوتے ان سے پوچھیں آڈیو کہاں سے آئی ہے ہمارے پاس پالے ہوتی ہیں یہ آڈیو آئی کہاں سے ہے اور کدھر سے لیک ہوئی ہے کیا معاملہ ہے یہ جو اس پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں آڈیو لیکس پہ اب کیا بیعظ کریں آڈیو لیکس تو ایسے بھی آ جاتی ہیں میں تو ڈر گیا تھا کوئی خانگی معاملات کی طرف نہ چال جائے معاملہ اس پہ زیادہ مجھے ڈر لگ گیا تھا وہ سر وہ گھر بھی تو رہنا ہوتا راشت سر بان ورڈ میں بتائیں یہ درست ہے یہ ایڈیٹڈ ہے یہ ایڈیٹڈ ہے یہ جنلی ہے ابھی آپ نے سنائی ہے توی صاحب بیسے آپ اپنے بھائی سے ورڈ سپ پہ گفتگو کرتا ہے یا دوسری لائن پہ میں تو صاحب کرتا رہا تھا وہ ورڈ سپ پہ بھی دوسری لائن پہ ہمارا تو زیادہ ڈیلی میں چھتیس دور آبتا ہوتا ہے اتا تارہر پر کون سے کیسیز بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اتا تارہر پر کون اتا تارہر پر آ وہ اچھا بڑھانے کیا چیز ہے نہیں دو سوٹھائیس ہے دو سوٹھائیس پتہ نہیں کیا پتہ پڑھو